اگر کسی جگہ پہ آپ کو لگے کہ کوئی بھی وزیر یا کوئی اور شخص جس کو آپ نے کسی اہم ذمہ داری پہ بٹھایا ہے اگر وہ پوری طریقے سے اس کو نبھا نہیں پا رہا یا اس سے بہتر کوئی آپشن ہے تو وہ ہر وقت چینج کیا جا ستا ہے کیا وجہ ہے کہ اس صوبے میں چیف سیکرٹی پنجاب سے یا کراچی سے آتا ہے کیا وجہ ہے میں رہو نہ رہو یہ انسٹیٹوشن برقرار ہے اور یہ ایسن اقبال صاحب وغیرہ یہ لوگ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کی جرت کیسے ہے کہ یہ آکے یہ بیانات دیں یارہ سال اپوزیشن میرا آپ حکومران رہے تو آپ نے اگر میری جو کرپشن تھی تو آپ نے اس کے اوپر پردہ کیوں ڈالی رکھا کیا آپ میرے ساتھ حصہ دار تھے یا آپ کا کوئی بینیفٹ تھا میرے ساتھ جو میں کرپشن کر رہا تھا اور آپ اس کے بینیفیشری تھے اس حکومت کا جو حال ہے اس پہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو پراب پرپاگینڈا کیا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کے تھر میں امبات ہو رہی ہے سندھ میں ترقی نہیں ہوئی اور سندھ پیپلز پارٹی کے بدستور ساتھ ہے ویلکم ناظرین پروگرام ڈی این اے کے ساتھ حاضر ہیں میں ہوں انجم رشید اور میرے ساتھ ہیں خشتگود علی خان ناظرین آج وفاقی کابینہ کا ایک بہت لمبا اجلاس ہوا ہے نو گھنٹے سے زیادہ چلا ہے اس پر بھی باتشیت کریں گے اور آج چیف جسٹس نے کہا ہے میں رہوں نہ رہوں ادارہ رہے گا آج چیف جسٹس آپ ریٹائر ہونے کے نزدیک ہیں اور وہ کچھ آخری باتیں کر رہے ہیں ناظرین اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ نفیسہ شاہ پیپلز پارٹی کی ترجبان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اعتصاب جو ہے وہ یک طرفہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ کراچی میں جو تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے وہ بھی تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے خلاف ہو رہا ہے اور ایم کی ایم کے ووٹ بینک کے خلاف نہیں ہو رہا باقی باتیں بھی ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم ڈسس کرتے ہیں آج کی کابینہ کے اجلاس کو آج کی کابینہ کا اجلاس ناظرین نو گھنٹے چلا ہے اور کابینہ کے اجلاس سے پہلے تاثر یہ تھا کہ اس کابینہ کے اجلاس میں کچھ وزراء کو ناہل قرار دے کے کابینہ سے فارق کیا جائے گا اور کہا یہ گیا تھا کہ کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اچھا کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ کابینہ کے اجلاس میں لینا جو ہے اور اور یہ تاثر دینا کہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کو کو ہم پرکھیں گے یہ میرا خیال ہے غیر سیاسی سا طریقہ ہے کیونکہ کوئی بھی کابینہ میں کسی امتحان دے کے کابینہ کا حصہ نہیں بنا بلکہ ایک اپنی پولیٹیکل طاقت کی بنیاد پر جو ہے وہ کابینہ کا حصہ ہے کابینہ سے اگر عمران خان ایسے کچھ لوگوں کو نکالیں گے تو شاید ان کی اپنی حکومت بھی ڈاماڈول ہو جائے اور کیا کابینہ چلانے کا یہ کوئی یہ یہ کوئی طریقہ پولیٹیکل طریقہ ہے یا یہ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے یہ منیجیریل کام کر رہے ہیں خوشد علی خان بسم اللہ الرحمن الرحیم انگنت درود و سلام جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر انجب رشید میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ ساڑھے سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے عمران خان نے اجلاس کیا آپ کسی تقریب میں جاؤ ہو اس میں کوئی مقرر اگر یعنی دلچسپی پیدا نہ کر سکے اور پانچ منٹ سے زیادہ بولے تو لوگ جو ہیں اسے پسند نہیں کرتے اور ساڑھے آٹھ گھنٹے داد دینی چاہیے اس کابینہ کی جنہوں نے ساڑھے آٹھ گھنٹے طویل اجلاس کیا اور اجلاس میں اپنی کارکردگی بتائی اچھا یہ کریڈٹ بھی ہے اور ڈس کریڈٹ بھی ہے دونوں باتیں ہیں اس میں لیکن میرے آپ سے سوال ہے بلکہ ان سب سے سوال ہے جو کہہ رہے تھے کہ بس یہ سو دنوں کی جس دن کارکردگی کا جائزہ ہوگا اس دن سب کچھ بدل جائے گا یہ جو کل پر سو ایک اپیسوڈ ہوا اور کہا گیا کہ فون کھلا رہا گیا اور یہ سب کیا تھا اور آپ مجھے یہ بتائیں آپ عمران خان کو جتنا بھی جانتے ہیں کیا عمران خان کسی کے روکے سے رک جائے گا اگر اس نے تبدیلی کرنی ہوگی تو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جو کرے وہ انڈیپینڈنٹلی کرے وہ نواز شریف یا شہباز شریف یا پیپلز پارٹی جو ہے اس کی شہ پر کچھ نہ کرے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی کریں اب آپ نے خود کہا کہ پلٹیکلی عمران خان کو نقصان ہونا تھا وہ یہ سب چیزیں میرے خیال ہے مینج کرے گا اس نے جو تبدیلیاں کرنی ہیں کوئی نہیں روک سکتا اسے وہ تبدیلیاں کرے گا عمران خان میں باب آنگے تو حل کہہ رہا ہوں وہ تبدیلیاں کرے گا اور جو ہے نا لوگوں کی پوائنٹ آٹ کی ہوئی کہ اچھا عمران خان یہ تبدیلی کر رہا ہے وہ کر رہا ہے دوسرا دیکھئے وزارت کسی کا حق نہیں ہے عمران خان اب بھی کہہ رہا ہے جو ڈیلیور نہیں کرے گا اسے جانا ہوگا اور پھر عمران خان خود اعتصاب کا نعرہ لگاتا اور کہتا ہے کہ میں اعتصاب کروں گا جب دوسروں کا اعتصاب کرے گا تو اپنی کابینہ کا اعتصاب کیوں نہیں کرے گا لیکن جو کچھ آج ہوا کہ ساڑھے آٹھ گھنٹے کا اجلاس ہوا اگر اس طرح اجلاس ہی ہوئے اور ریپورٹیں بھرنی پڑی ہیں اور ریپورٹیں دینی پڑی میرا ایک عمران خان سے سوال ہے کہ یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے لیکن اس کا ایک نیگٹیو ساری نیگٹیو پہل ہوا ہے اور وہ نیگٹیو پہل ہو یہ ہے کہ یہ جو وزراء ہیں ساری یہ جو یہ اپنی ریپورٹیں بناتے رہیں گے اور اور رابطہ عوام جو ہے وہ مضبوط ہوگا آپ فرمائیے خوشدی خان بات یہ ہے کہ ایک تو نو گھنٹے کابینہ کا اجلاس کرنا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ان کا جادوی کرزمہ ہے کہ لوگ عبران خان کی شکل دیکھنے کے لیے نو گھنٹے بیٹھ رہے کابینہ کا کام جو ہے وہاں پر تقریریں اور یہ نہیں ہے کابینہ کا کام تو ایک فارمل سی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے کابینہ کی اپروولز کی لیجسلیشن کی اپروول کی اور منصوبوں کی اپروول کی وہ ہونی چاہیے مائنڈ تھرابنگ جو ہے وہ کابینہ کو جو ہے وہ الگ سے سیشن کرنے چاہیے وہ کابینہ کے اجلاس کی ضرورت نہیں ہے اس میں سیکٹریوں کو بٹھانے کی یا چیف سیکٹری کو بٹھانے کی یا پرنسپل سیکٹری کو اسٹیبلشمنٹ سیکٹری کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ کابینہ کا کام پاکستان کو ویجن دینا ہے میں نے کہا تھا کہ پانچ منٹ کوئی مقرر جو ہے وہ باہر نکل جائے ناپسندیدہ بات کرنے لگے اور وہ مقبول عوام نہ ہو تو آپ کو وہ اچھا نہیں رکھتا ساڑھے آٹھ گھنٹے اجلاس میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا یہ اب اجلاس کی جب خبریں آئیں گی تو پھر پتہ لگے کہ ابھی تو انہیں نے مینیج کر لیا ہے کہ ابھی بہت ساری خبریں باہر نہیں نکلی آپ ایک بات دھیان میں رکھے اس اجلاس میں بھی کئیوں کو جھاڑ پڑی ہوگی اور پہلے جو آنا یہ چلا دیا گئے فلان کی تعریف کی تو فلان کو جو ہے وہ بہت ہی اچھا جانا اس میں صرف ایک بندے کی تعریف ہوئی ہے تعریف ہوتی ہے عمل سے مراد سعید جو ہے انہیں پورا وزیر بنا دیا گیا اس کا مطلب ہے امران خان مراد سعید کی کارکردگی سے مطمئن ہے باقی کسی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے آپ فرمائیں خوشتری خان کابینہ کا کام جو ہے اور پرائیم نسٹر کا کام جو ہے وہ پاکستان کو ویجن دینا ہے اپنے ویجن کی اوپر مائنڈ تھرومنگ جو ہے وہ کابینہ کو بھی کرنی چاہیے اور عمران خان کو اپنی پارٹی میں واپس دانا چاہیے پارٹی کی سینٹر کمیٹی کا اجلاس بھی بلانا چاہیے پارٹی میں صرف جانگیر ترین کو اور شاہ محمد قریشی کو ساتھ بٹھا کے جو ہے نا بات کرنا یہ کوئی اقل مندی نہیں ہے اور 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 یکو تنہ اقل مند ہونا چاہیے بڑا حوصلہ عمران خان کا کہ اس نے ایسا کیا لیکن بات یہ ہے کہ آج آٹھ گھنٹے اگر آپ کابینہ کے جلاس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا حق نہیں ہے کابینہ میں بیٹھنے کا ایم کی ایم کو عمران خان کابینہ سے نہیں نکال سکتا تارک چینہ کو کابینہ سے نہیں نکال سکتا اسی طرح سے باقی جو حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کابینہ میں لوگ پولٹیکل سٹرنگ پہ بیٹھتے ہیں اور یہ سارے کابینہ میں لیا ہے جو پہلے سے مطلب کابینہ جو اس کے اپنے ساتھی نہیں تھے ان کو بھی کابینہ میں لیا ہے ان کی پولٹیکل سٹرنگ پہ لیا ہے اور پولٹیکل سٹرنگ پہ اگر یہ ترمنیٹ کریں گے آپ کہتے ہیں کہ کابینہ کے جلاس میں بیٹھ کر یہ کسی کی توہین کریں گے سن لیں سن لیں میں نے آپ کو کہا کابینہ کی ابھی خبریں باہر نہیں آئیں لیکن جب وہ باہر آئیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ ہوا کیا اندر کے اس کی بیجتی ہوئی کیا ہوا کیا واقعات ہوئے کابینہ خاص طور پر ساڑھے آٹھ گھنٹے کا جلاس جو ہے اس کی کام سکام ساڑھے آٹھ بہت گرم گرم خبریں آئیں گی سن لیں اب ابھی تک تو خبر دیکھیں بیسک بات ہے بیسک بات ہے پارلیمنٹ بیسک بات ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ ان سے نہیں چل رہی رانہ تنویر اور راجہ ریاض دونوں راجپوتوں کی اندر لڑائی ہوئی ہے رانہ تنویر نے چمچہ کہا ہے راجہ ریاض کو اور زخمی شیر کہا ہے راجہ ریاض نے میاں شہباز شریف کو اجلاس تو تھوڑی ساری دیر چل سکا ہے اجلاس ملتوی کرنا پڑا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہی اصل حکمران ہوتی ہے اور ان سے وہ مینج نہیں ہو رہا اب جو سپیکر ہے اس نے کہا ہے کہ میں اگر دوبارہ ایسی بات ہوگی تو ایک دن کے لیے باہر نکال دوں گا خوشن علی خان اس کابینہ کا کام جو ہے وہ ملک کو ایک سمت دینا ہے ملک کو ایک ویجن دینا ہے حاضریاں لگانا نہیں ہے اور سمت دینے کے لیے اور ویجن دینے کے لیے یہ بتانا پڑے گا کہ ایڈوکیشن میں کیا کیا تعلیم میں کیا کیا اور ایک معیشت میں کیا ریلوے میں کیا کیا اور باقی شعبے میں کیا 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 اور باقی شعبوں کو کریکٹ کرنے کے لیے تعلیم کو آگے لے جانے کے لیے ان جنہوں نے ایک تو وہاں آج بہت سارے اجلاس ہوا ہیں فہا انہوں نے سیف سٹی کی بات کی ہے اور کہا کہ ہم اس کو مرحلہ وار کریں گے انہوں نے یہ جو فون چھینے جاتے تھے اور دوسرے معاملات تھے اس پہ بڑے سخت قوانین کی طرف وہ جا رہے ہیں اصلے کے استعمال پر وہ سخت قوانین کی طرف جا یہ ہوتے ہیں فیصلے فیصلے یہ نہیں ہوتے ہے کہ ساڑھے ہاتھ گھنٹے اجلاس ہوا اور جو ان کی لکھی ریپورٹیں ہیں وہ پیش ہوئی ہیں پتہ باہر سے جج ہو جاتا ہے کابینہ کیا کر رہی ہے کون سا وزیر کیا کر رہا ہے لیکن کابینہ کا اجلاس تو ہوا ہے لیکن معیشت جو ہے وہ آپ کو وہیں کی وہیں کھڑی بھی ہے معیشت میں ایک سٹیپ ابھی ابھی تک کابینہ یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہوں نے آئی ایم 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 سے کرزہ لینا ہے یا آئی ایم 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 سے کرزہ نہیں لینا ہے میں ہوں یہ ایک وضاحت کر دوں کہ عمران خان رہے لیکن معیشت نیچے جا رہی ہے ڈالر ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے کرزے بڑھ گئے ہیں یعنی ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے ایک کرزے بڑھ گئے ہیں اور یہ ان سے کم کرزے نہیں لیں گے وقت بتا رہا ہے ان کے اور بڑے مسائلہ میں صرف ایک بات اس کو فکرے کو نہیں دورانا یہ جب ادارے کو پیسے ضرورت ہوں گے اور وہ تھوڑے ضرورت نہیں ہوں گے یہ کہاں سے لائیں گے آج کہا گیا جی آئی ایم ایم میں جائے بغیر بوران سے نکل گئے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں یہ بچوں مالے کھیل نہیں ہیں حکومت حکومت ہوتی ہے وہ گاغ تھے بڑے اور وہ گاغ ہیں وہ انہیں گرا لیتے ہیں آپ دیکھیں وہ جو بی بی جس کو میں روز پوچھتا ہوں بی بی تیرے دور میں آزادی سوافت میرے ڈیکریریشن پہ آپ نے سودا کر لیا وہ بی بی آج کہا رہی ہے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو دیکھو وہ تیار ہو کے آتے ہیں وہ فکریں بولتے ہیں وہ فکریں بولتے ہیں جو ٹکرز بنتے ہیں جو سرخیاں بنتے ہیں انہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے وہ میڈیا پر لگے ہوئے ہیں پوری ٹیم احسن اقبال بولتا ہے رانہ تنویر بولتا ہے سابق سپیکر بولتا ہے وہ بہت رانہ سناولہ بولتا ہے ان کے ہاں کوئی بندہ نہیں جو بولے سارا کام فواد کرے سارا کام جو ہے وہ دورانی کرے ان کے پاس بندے نہیں ہیں گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ خالی اپوزیشن کو برا برا کہنا یا ان پر تنقید کرنا نہیں ہے گورنمنٹ کو کام کرنکے دکھانا چاہیے تھا اب یہی بات جو آپ کہیں میں تو کہتا ہوں نہ فواد کا ہے برا برا خیر دورانی صاحب کہتے نہیں ہے میں تو اور بات کہتا ہوں کہ ان کے پاس اگر کہنے کو کوئی باتیں ہیں تو وہ بھی یہ صحیح طرح سے نہیں کہا پاتا ہے ان کے ٹریننگ نہیں ہے ابھی انہوں نے کچھ کر کے بھی دکھا ہے یہ ٹریننگ ہے اپوزیشن کی جلس ہو گئی جلس ہو گئی اصل میں بات یہ ہے کہ جو کی ہیں وہ کر کے دکھائیں آئی ایم اپ پہ فیصلہ نہیں ہوا تعلیم پہ فیصلہ نہیں ہوا سیت کوئی بھی تک فیصلہ نہیں ہوا ناظرین ایک چھوٹی سی خبر ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے اور آپ سے ڈسکس کریں گے کہ چیف جیسٹس صاحب بلوچستان میں جا کے بلوچستان کے انصاف کی بات کیوں کر رہے ہیں وہ آج یہ بات انہیں کیوں یاد آئی ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹی سی بریک ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج چیف جیسٹس پاکستان ساکم نصار صاحب جیسٹس ساکم نصار صاحب آج بلوچستان میں تھے اور انہوں نے آج وہاں میں جا کے کہا کہ میں رہوں نہ رہوں یہ ادارہ برقرار رہے گا یعنی کہ آج انہیں جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ یاد آ رہی تھی اور وہ تیاری کر رہے ہیں یہ ادا چھوڑنے کی اور نیا ادا آنے کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے ایسی چلتے رہیں گے فرق نہیں پڑے گا لیکن خوش ندری خان کچھ تو فرق پڑے گا کہ جب ساکم نصار نہیں ہوں گے اور ساکم نصار ہوں گے تو اس سے فرق تو پڑتا ہے کہ کیونکہ ماضی میں جب تصدق حسین گلانی تھے اور چودری افتخار تھے تو بڑا فرق آ گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا کردار جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا تو اب اب بھی پوسیبل ہے کہ ان کے جانے کے بعد سپریم کورٹ کا کردار ظاہر ہے یہ تو نہیں رہے گا جو اب تھا دیکھئے فرق تو پڑتا ہے شخص اور شخصیت سے جو بھی نمبر ون ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے مثلا آج میں ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں سپریم کورٹ کی جو ون ایٹی فور تھری کے تحت جو فیصلے ہیں لوگوں کو انعیل کرنے کے اور اس طرح کے مغتبات چلانے کے وہ ڈسکس ہو رہے تھے زیرے بحث تھے اور ان پر تنقید ہو رہی تھی میں کہوں آپ کو کہ میں روزانہ سوچتا ہوں کہ بات کروں آپ اور طرف لے جاتے ہیں بسا کراچی کی بات آپ کر رہے تھے کراچی کے غریبوں کی یہ غریب اور امیر کا معاملہ نہیں ہے بات یہ ہے کیا چیف جسٹس مجھ جیسے غریب کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے غلط الارٹمنٹ کی تھی اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں جن کو گرا رہے ہیں اس بنیاد پر گرا رہے ہیں کہ وہ غلط الارٹمنٹ پر تھے غلط الارٹمنٹ جس نے بھی کی وہ اصولی طور پر تو اس لیے نہیں گرنی چاہیے تھی کہ وہ اس کے لیے تو صحیح تھی اس نے تو ساری زندگی چالیس پچاس سال وہاں مال خرچہ اب ایک گھر میں چھے جوان میں ہیں یہ چیف جسٹس صاحب سے التجاہ کر رہا ہوں کہ وہ اس کو اس سوالے سے دیکھیں کہ کسی گھر میں چھے بیٹیاں ہیں جن کو بیانا ہے باپ کا کاروبار ختم ہو گیا ہے جس ایک دکان سے کئی نوکر تھے ملازم تھے چار چھے فیملیاں پل رہی تھی اور وہ چھے بچیوں والی فیملی بھی پل رہی تھی جس گھر میں تین یا چار بچے ہیں اور ایک کمانے والا ہے اور وہ ایک دکان تھی وہ دکان انہوں نے گرا دی وہ ایک ہی دن صبح اٹھتے ہی وہ زمین پر آ گیا اس کا آپ نے کیا انتظام کیا آپ تو کہتے تھے ہم حضرت عمر جو ہے اگر پیسہ کتہ مرے گا فرات کے کنارے تو اس کی مثلا آپ نے کیا کیا آپ کا ملک ریاض حسین سے اختلاف ہو ادارے چاہتے ہوں یا کوئی چاہتا ہو کہ جی ملک ریاض نے کوئی اتنا کیوں کمائے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک ریاض کون سا عدیدار تھا وہ بچارہ تو کہتا تھا میں پیئے لگاتا ہوں فائلوں کو وہ تو خود ظلم کا شکار رہا لیکن آل رائٹ میں کہتا ہوں اس کے بعد پیسہ تھا اس سے پیسہ لینے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو کیا کہ آدھے بیریئر ٹاؤن کی وہاں کراچی میں بجلی کاردی جہاں ہزاروں میل سڑکیں بن گئیں جہاں آہ اربہ کھرابہ روپے کی انویسمنٹ ہو گئی اب آپ کو یاد آیا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ غلط تھا میرا خیال ہے آج بھی اس پر نظر چانی کریں آجا خوش دلی خان کوئی فیصلہ ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ آپ پلیز جب میں کوئی بات کنکلوڈ کرنے لگتا ہوں آپ کر لیں بات یار آپ کریں آپ کو بہت شوق ہے آپ کریں مجھے آپ نے کبھی تسلی سے کسی ایک دن بھی نہیں سمجھا کہ اچھا ہے یہ ایک سبجٹ پہ اس نے کہا یہ بات کرنا چاہتا ہے آپ ہر وقت میرے پیچھے جو نا کوئی چیز کاٹنے والی لگائے رکھتے ہیں مجھے میری کو ملک ریاض سے رشتہ داری نہیں ہے میری ان سے رشتہ داری ہے جن کو تباہ کر دیا برباد کر دیا میں چیف جسٹس سے بات کر رہا تھا آپ نے مجھے درمائے میں ٹوکا اب آپ بات کر لیں آپ ہی کریں آپ اچھی کریں گے مجھ سے اچھی کریں گے خوشترین خان صرف وہ اور بھی ایشو سیم ایشوز ہیں ایسے ہی کہ آپ نے کراچی میں جو ہیں وہ اتنی بڑی بڑی بلنگیں بنا دی ہیں اب وہاں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کلارک کام کر رہے ہیں چھوٹا بلازم کام کر رہا ہے تو ان کو کھانے کے لیے جو ٹھیلے چاہیے ٹھیلوں کی جگہ آپ نے بنای رہی تھیلے تو بنیں گے اب آپ ٹھیلے وہاں سے اڑا دیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چیف زیست صاحب کو فیصلہ کرنے سے پہلے باقی سارے فیصل چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور یہ پولیٹیشن کرتے ہیں خوشندری خان یہ یہ کام جو ہے وہ سیاسی شخصیات کے ہوتے ہیں اور یہ سیاسی شخصیات کو ہی ہونے چاہیے اچھا چیف زیست صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ انصاف نہیں ہونے دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا بلوچستان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے تو بلوچستان کے ساتھ نائنصافی تو کافی عرصے سے اس کا شور سنا جا رہا ہے لیکن چیف زیست صاحب نے آج بات کی ہے یہ بات پہلے نہیں کرنی چاہیے تھی اب آپ مجھ سے کیوں پھوچھ رہے ہیں آپ کریں اس پہ بھی اپنا خدا جاری ہے اس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ ایک طویل عرصے سے نائنصافی ہو رہی ہے اور آج چیف زیست صاحب کو خود بھی اسی جو جو ایک اخلاقی ہے یا پولٹیکل ہے یا سوشل جو دباؤ ہے اسی دباؤ کے تحت رہنے کا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دی جائے گی اور بلوچستان کے ساتھ آپ کو آپ کو پتا ہے کہ اب بھی آپ نے پچھلے دونے یہ خبر پڑھ کے سنائی تھی کہ فیڈریشن میں جو ملازمین کی تعداد ہے ملازمین کا کوٹہ ہے اس میں بلوچستان کا کوٹہ بھی پورا نہیں ہے اور سندھ کا کوٹہ بھی پورا نہیں ہے پنجاب اور سرحد کا کوٹہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو بلوچستان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے یہ یہ رائٹس ملنے ملنے جو ہے یہ بہت ضروری ہیں تاکہ وہ بھی پاکستان کا حصہ رہے اور پاکستان طاقتور ہو آہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے چیف جسٹس سے یہی کچھ اغاز کیا ہے حالانکہ چیف جسٹس نے اس سے کہیں بڑی بات کی ہے مثلا چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سات سال کے بعد بلوچستان میں پانی نہیں ہوگا اچھا آپ رہتے ہیں لاہور میں پانی چکے ہیں آپ موج میں ہیں بلوچستان کے بارے میں آپ کیوں سوچیں گے آپ نے یہی سوچا کہ اس سے شاید کوئی بات جو ہے وہ بن جائے آپ نے ان کے دو فکریں لیے اور آپ ان کو انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی ہے جو بہت ہی خوفناک ہے اپنے نتیجے کے اعتبار سے کہ بلوچستان میں پانی بہت زیادہ نیچے چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ سات سال کے بعد نہیں ہوگا اس پہ آپ کو بولنا چاہیے تھا کوئی تجویز دینی چاہیے تھی ہم نے بلوچستان کو بنجر تو نہیں کرنا ہم نے آبادیاں وہاں سے ختم تو نہیں کرنی سات سال تو ایسے پلک جھپکتے میں گزر جاتے ستر سال ہوتے وہ بھی گزر جاتے آپ کو تجویز کریں وہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں وہاں پانی کی سطح اوپر آئے ہر علاقے میں نالے ندی ہر چیز ہے وہاں ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے اور جو پچھلی حکومت نے ڈیمز بنائے تھے سچ یہ ہے کہ وہ پیسے گھر لے گئے تھے وہاں مٹھی کھڑی کی تھی جو اوپر سے پانی آیا وہ انہیں لے گئی اس طرح کے واقعات ہم سنتا رہے چیف ڈیسل صاحب جب یہاں ہوتے ہیں تو وہ والی بات جو ہے کہ دیکھیں کتنی نانصافی ہوئی آج جو چیف منسٹر بلوچستان ہے انہوں نے کہا کہ ایک دو ہزار ایک ایک یا دو ارب ڈالر بھی خرچ ہو جاتا تو آج بلوچستان کی صورتحال مختلف ہوتی لیکن وہ بابانگ دوحل کہہ رہے ہیں کہ وہاں پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے وہاں نہیں دیکھا گیا مجھے یہ بتائیں نیب بتائیں چیئرمن نیب بتائیں کل بڑی زبردست تقریر کی انہوں نے لیکن جو بلوچستان میں لوگ پیسہ لے گئے ہیں گھروں میں ان سے پیسہ کیسا نکلے گا جناب چیف دستر آج آپ نے پابندی لگائی ہے کہ اندر کوئی نہیں جائے گا ملاقات کوئی نہیں ہوگی مجھے یہ پتا ہے یہ کون سا بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے پابندی لگائی لیکن جب آپ لوگ ایسے بندے جو ہیں وہ بلوچستان بھیج دیں گے تو وہاں جا کے وہ تباہی پھیریں گے وہ ملزموں کو ملیں گے دفتری اور انہیں رہا دیں گے تو ایسے لوگوں کا پیچھا کریں اور جو اپنے اندر آپ کے نیب کے اندر جو جو باعث بنے میں نے آپ کو پھر آپ کے چیرمن نیب اسلامات کوپریٹیو کا سکینڈل فائنل تک نہیں پہنچنے دیا اور میں انشاءاللہ اس کا پیچھا کرتا رہوں گا میں کبھی اس سے ہوا نہیں کروں گا آپ کو کبھی وہ یاد نہیں ہے میں نے اگلے دن آپ کو یاد کر رہا تھا کہ سی ڈی اے جو ہے انہوں نے اپنا جو انویسٹمنٹ کی تھی غلط کی تھی پانچ ارب روپے کا اس میں خسارہ ہے آپ اس کی طرف نہیں جاتے ہیں کل آپ بہت خوبصورت بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے لیکن تقریر کے علاوہ کچھ ہمیں عمل چاہیے اچھا خوشدانی خان جو ہے وہ چیف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان میں چیف سیکٹری اور آئی جی جو ہے وہ مقامی بلوچ کیوں نہیں ہوتا یہ باہر سے پنجابی کیوں آتے ہیں یہ پشتون کیوں آتے ہیں اور یہ واقعی ایک 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 فیکٹ بھی ہے کہ بلوچست چیف جسس جو ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ چیف جسس بلوچستان سے کیوں آتا ہے چیف جسس بلوچستان سے تو نہیں ہے پنجاب میں یہ کیا تقسیم ہوئی escarat چholdری شاہ بلوچستان سے نہیں تھے وہ چیف جسس نہیں تھے میں نے تو نہیں کہا کہ چھوٹے صوبے سے کیوں ہے وہ تو زبردست آجمی تھے نہیں لیکن دیکھئے یہ والی بات جو ہے نا وہ دیکھیں ایک سکنڈ مجھے بات پوری تو کرنے دیو یا رجیب ہی یا آپ کر لو یا آپ کر لو بھائی بات یہ ہے کہ وہ جب میں کوئی کام کی بات کر رہا ہے آپ کو جانتا جاتا ہے آپ کے پتر دیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اس کو روکنا ہے وہ نہیں روکنا بولو 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 بات کرو بھائی روکو رو آپ کرو یا آپ کو بہت شوق ہے خسن علی خان بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بلوچی اور جو آئی جی اور بلوچی جو چیف سیکٹری کی بات کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیروکریسی کے اندر جو بلوچوں کا حصہ ہے وہ حصہ پورا نہیں دیا جا رہا ان کو نہ پوری پرموشنز بل نہیں ہیں نہ ان کو پوری تعداد بل نہیں ہیں میں نے روکا ہے میں نے روکا ہے بات یہ ہے کہ ان کو تو کہتے کچھ نہیں ہیں جو سب سے سینئر تھے ایک میرے خالے آمان ہے ہمارا اللہ باکشہ ہے جا خدا باکشہ ہے اس کا نام دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کے دیکھنے ریکارڈ کے ریکارڈ کیا ہے اس کو گریڈ بائیس میں نہ حسن فواد ترقی کرنے دیتا تھا نہ عمران خان کے اردگرد کے لوگ ترقی کرنے دیتے ہیں وہ سب سے سینئر ہے سب سے اچھی کار کردگی ہے تو ہر دور میں رہا ہے بلوچستان چونکہ کمزور ہے یہ بلوچستان کو مارتے ہیں اور بلوچستان کو اس کا حق نہیں دیتے لیکن افتخار محمد چہدری صاحب اس ملک کے چیف جسد سے وہ حق دلواتے ہیں اپنے صوبے کو میں نے تو اترجاج نہیں کیا تھا اس پہ لہٰذا کچھ باتیں بڑی تلخ ہیں لیکن وہ کرنی چاہیے بات یہ ہے خوشدری خان آپ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات وفاق کو سوچنے کی ہے کہ صرف پنجاب کا حق نہیں ہے بلوچیوں کو اور سندھیوں کو بھی ان کا جو جائز حق ہے وہ بیوروکریسی کے اندر حکمرانی کے اندر پاور کے اندر دیا جائے اور اسی کی چیف جسد سے نشان چیف جسد صاحب ایک 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 اور کام کر جائیں جانے سے پہلے یہ تحقیقات کرائیں کہ کون تھا جو بلوچی نہیں تھا اور بلوچ جو ہے نا ڈومی سائل اس پر تھا اور کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے اب تک ادھر ادھر سے جا کے بلوچستان سے سندھ سے ڈومی سائل بنوایا اور تحقیق پائی پھر تو جب آپ چیزیں چھیڑیں گے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک جیسا سلوک کرے ایک جیسا سلوک نہیں ہو رہا ایک جیسا اعتصاب نہیں ہو رہا اعتصاب کچھ لوگوں کو ہو رہا کچھ کا ہو ہی نہیں رہا اچھا خوشدودی خان یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو نفیسہ پیپلز پارٹی کی ترجمان نفیسہ شاہ کہہ رہی ہے کہ اعتصاب یک طرفہ ہو رہا ہے ایک جیسا نہیں ہو رہا جو خوشدودی خان بھی کہہ رہے ہیں ناظرین اس پہ بحث کریں گے کہ یہ ایک جیسا کیسے نہیں ہو رہا اور کیوں نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین چھوٹی سی بریک ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج آصف علی زرداری صاحب کو اور ان کی بہن فریال تالپر کو جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونا پڑا اور اس سے پہلے بھی کئی بار وہ پیش ہو رہے ہیں اور اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ ان پہ الزام کیا ہے اسی طرح سے شہباز شریف جو ہے وہ ایک طویل عرصہ نیب کی جیل میں رہے اور نیب کی عقوبت خانے جسے کہتے ہیں عقوبت خانے میں بھی رہے اور مشکل بھی رہے اور ابھی تک ان پر بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکا اور آج نفیصہ شاہ نے کہا ہے کہ یہ احتصاب جو ہے وہ یک طرفہ ہے کیونکہ الزام جو ہے وہ علیمہ خان پہ بھی ہے کہ انہوں نے غیر قانونی ذرائع سے جو ہے وہ دبائی میں اجازات بنائی لیکن علیمہ خان کو نہ کسی ایفائی نے بلایا نہ کسی نیب نے بلایا نہ کسی عدالت نے بلایا نہ کوئی ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے یہ کاروائی صرف یک طرفہ ہو رہی ہے اور یہ یک طرفہ کاروائی جو ہے یہ یہ احتصاب نہیں یہ وکٹمائزیشن ہے آپ دو باتیں غلط کہہ رہے ہیں کیسے واقعاتی طور پر بولیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نیب میں عقوبت خانے ہیں اگر عقوبت خانے ہوتے کوئی شہباز شریف کی پیچ پہ کوئی زخم ہوتے کوئی ٹانگوں پہ زخم ہوتے کوئی پاؤں پہ زخم ہوتے میرا خیال ہے یہ والی بات غلط ہے یہ والی بات جو ہے دوسری جو بات ہے وہ عدالت نے کرنی ہے ان کا میڈیکل ان کے معاملات ان کو دیکھنا اور عدالتوں نے بھی آپ دیکھ لیں انہیں ریاض دی ہے اور ان کا ریمانڈ نہیں دیا ہے لہذا آپ کچھ باتیں جو ہے مثلا اپنی طرف سے صاحب کے لاحق کے لگا دیتے ہیں کہ وہاں عقوبت خانہ ہے میں نہیں سمجھتا نیب لاہور میں اور وہاں جس طرح کے وہ شہزاد صاحب ہیں ان کے ڈی جی میں انہیں پرسنل ہی جانتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا وہ کوئی عقوبت یعنی عذیت دینے کے کوئی بہت ماہر ہیں وہ انویسٹیگیٹ تو انہوں نے کرنا ہے اور پوچھنا ہے اور کیا سامنے آیا کیا نہیں آیا یہ بھی کچھ دنوں بعد جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کہہ رہے تھے علیمہ خان ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ نا ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دو آپ نے پہلے بات کی نا میں نے آپ کو اجازت دی نہیں کرے آپ ہر بات پہ مجھے روکو جنو ازاری کہا بھائی نہیں مجھے بولنے سے کہا کرو سامنے آکے بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤں گا میں علیمہ خان والی بات کرے جب میں کہوں وہاں فلان بات غلط کر رہے ہیں میں رکھوں تو پھر آپ کا موڈو رہ جاتا ہے میں کوئی ضرورت نہیں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں میں نہیں مانتا آپ کی بات میں علیمہ خانی والی بات جو ہے واقعتی طور پر یہ ہے کہ کل شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ اگر علیمہ خان انوان وہ ہیں تو ان کے خلاف میں نہیں رنڈ کے کیس بنایا جاگا اب آپ سارا دن سنتے ہیں انہیں رنڈ کرنے والی ان پر لانت ملامت کرنے والوں کو اور شام کو آکے ایک رائے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں واقعتی طور پر تو یہ ہے کہ وزیراعظم ہے بھائی عمران خان بھائی ہے علیمہ خان کا اور علیمہ خان کے بھائی کی حکومت میں ان کا ایک مشیر کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہوا تو ہم علیمہ خان کے خلاف منی راننے کا کیس بنا دیں آپ میرے خیال ہے سارا دن ان کو سنتے ہیں جو ان پر لانت ملامت آؤ بھائی کچھ کام تو چکے اچھے کر رہے ہیں کچھ تو اچھا کر رہے ہیں ہر وقت ان کو یہ کہنا کہ نہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں بڑا عذاب ہو گیا بڑا فساد ہو گیا عقوبت خانے ہیں فران ہے فران یہ ہے دراصل صرف اس کے لیے کہ میری بات کو بہت پسند کیا جائے لوگ ایسا بھی نہیں لوگ سچی بات سنتے ہیں سچا کیا ہے اصل کیا ہے حسنی خان شہباز شریف جو پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے عقوبت خانے کہا ہے میں نے نہیں کہا پھر جو ہے وہ کامران مجاہد جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس سانسلہ جو بھی ہیں اپوزیشن کیا کرتی ہے اپوزیشن یہی کہتی ہے وہ کہہ رہے ہیں یہی کہتی وہ کس پہ تھا جو ثابت ہوا ہے مجاہد کامران پہ اس لیے کہ مجاہد کامران نے غلط جو ہے بڑتیاں کی ہیں اس کو بلایا ہے پھر وہاں استاد بن بیٹھا ہے پھر کہتا ہے میری عزت خراب ہو گئی اور بھائی پہلے نہ کرتے پجاب یونیورسٹی کے کیا حال کر دیا تو انہیں دھوڑ کے رکھ دیا اسے کوئی نہیں پوچھتا سب کہتا ہے استاد ہے استاد کو اٹھکاری نہ لگاؤ فلاں نہیں لگاؤ پھر ملک کے پرائم منسٹر کو بھائی آپ نے جیل بھی دیا اور کہہ چاہتے ہیں آپ بھی دیا ہے نا آپ نے اس کے بیٹی جو جیل بھی دیا اب آپ اسے پوچھ رہے ہیں آپ نے فلاں تہیارہ جو آیا وہ ایک دفعہ استعمال کے چھے کروڑ دو کسی نے رکھا ضرور پوچھے جو غلط کیا اسے پوچھے لیکن یہ کیا عقوبت خانے اس کی بہن کو نہیں پوچھتے علیمہ خان کو نہیں پوچھتے کیسے نہیں پوچھتے بھائی سب سے بڑی بات کہہ دیئے شہزاد اکبر نے کہ ہم بنائیں گے منلی نارننگ کا کیس دیکھو بھائی کب بنائیں گے بات یہ ہے کہ یہ جادہ ہے تو ثابت ہو گئی کہ ان کی دبائی میں تھی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کوئی گرم گرم چیز ہافت کی جاتی ہے ہے آرام سے آرام سے پہلے ثابت تو اس نے خود ثابت کر رہے نا پوزیشن والے علیمہ نے خود کہا ہے اگر اتنے تیز ہیں تو ثابت کریں لے جائیں پروف دوگوں کو دکھائیں ہمیں دیں میڈیا کو دیں سنلو اب سنلو آپ نواز شیف سے پوچھ رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر جو عمران خان کا ایک مشیر ہے وہ کہہ رہا ہے ہم منی لانے کے کیس بنا دیں گے بھائی صاحب بات یہ ہے اگر ثابت ہو گئی آپ کیا چاہتے ہو مجھے اٹھا لیں سنگھوں پر اٹھا کے مارے لوگوں کو کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی انویسنگ کیشن ہوتی ہے کوئی کاغذ ہوتے ہیں کوئی منی ٹریل ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے آپ تو چونکہ عمران خان کی بہن ہے اس کو رگے دو ان پر تنقید کرو ان کو خراب باتیں گو اور اس پر جو ہے آپ بہت شورت پا جائیں گے اس بات سے سر سن لیں آپ یہ بات حقیقت ہوگی اس پہ شورت ملے گی اس پہ کوئی کریڈی بلیٹی ہوگی وہ صحیح بات ہوگی بات یہ ہے کہ جب آپ نواز شریف سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ منی ٹریل آپ بتاؤ کہ آپ نے کیسے خریدی تو علیمہ سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ بتاؤ کہ آپ نے دبائی کی جینات وہ عدالت آگیا عدالت آگیا کیس عدالت میں شروع ہو گیا ٹرائل عدالت میں شروع ہو گیا سالی زندگی آپ نے کوٹ کی ریپورٹنگ کی ہے مجھ سے کیا سوال کرے اپنے آپ سے سوال کرو ابھی کوٹ میں یہ ہی نہیں ابھی وہاں ہے ہی نہیں یہ ہی تو نفیصہ شاہ کہہ رہی ہے ابھی تو کوئی انکوائریاں ہوں گی پھر ہوگا تو ہر ایک جو ہے اس کو جلدی جلدی جیل میں تو نہیں ڈالنا ہے نیب کیوں نہیں ٹیک اوور کر رہا ہے نیب میں اور خریال پانکوں کو پکڑ رہا ہے وہ اپنے جیل میں ڈال دیا ایک عدالت نے کہا آپ کیا قائد ٹھیک نہیں ہے معاملات ٹھیک نہیں ہے وہ باہر آگے اور اس سے زیادہ کیا انصاف ہو اس ملکے عدالتیں اور کیا کریں نیب شہباز شریف کو پکڑ رہی ہے خوضہ پکڑ رہی ہے تو علیمہ خان کو کیوں نہیں پکڑ رہی ان کو ضرور پکڑ رہے عمران خان کی بہن کو اس نے قسم کیا یا نہیں کیا آپ تب تھنڈے ہوں گے جب جیسا کام ہوگا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ آج مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ چھبیس موالک سے انہوں نے یہ معلوم کرنے کا کہ پاکستانیوں کے کتنے پیسے ان کے پاس ہیں یہ اسحاق ڈار نے کیا تھا عمران خان نے غلط بیانی سے کام لیا عمران خان کو یہ غلط بیانی کیوں کرنا پڑی ناظرین اسی پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک ہے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج فرطولہ بابر صاحب نے اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو دعویٰ کیا گیا انہوں نے جو خود کا کہ چھبیس ممالک کے ساتھ ان کی حکومت کے معاہدے ہو گئے ہیں تاکہ وہ ممالک پاکستان کو بتائیں کہ کتنے پاکستانیوں کے پیسے وہاں پر موجود ہیں لیکن عملن جو ہے وہ فرطولہ بابر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ عمران خان نے نہیں کیا یہ اس سے پہلے اسحاق ڈار کر چکے تھے لیکن بات یہ ہے خوشوندری خان کہ عمران خان نے ایک بقاعدہ اس سلسلے میں ایک وزارت بنائی شہزاد اکبر صاحب کو اس کا انچارج بنایا پھر انہوں نے کہا کہ دو سو عرب ڈالر وہ باہر سے لائیں گے اور عصد عمر نے بھانڈا پور دیا کہ دو سو ڈالر جو ہے وہ صرف خیالوں میں ہے عصد باہر جو ہے دو سو ڈالر نہیں پڑے ہوئے ابھی انہوں نے کہا گیارہ عرب ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور گیارہ عرب ڈالر کے بارے میں بھی عمران خان شیور نہیں ہے کہ وہ کس کے ہیں اور جائز ہیں یا ناجائز ہیں کیا وہ واپس آئیں گے یا نہ آئیں گے اس ناکامی کی بنیاد کو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے عمران خان کو غلط بیانی سے کام لینا پڑا اور یہ جو ہے اور عمران خان نے یہ غلط بیان دیا یا عمران خان کو ان کے بتانے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ امانداری نہیں کر رہے کیا غلط بیان دیا کہ چھپیس امران خان نے کہا کہ چھپیس موالک سے ہم نے معاہدہ کر لیا ہے حالانکہ آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا یہ معاہدہ پرانا ہے اور ستمبر سے اس پر روبہ عمل ہے ان کی حکومت کے آنے کے فوراں بعد اس پر عمل شروع ہو گیا تھا دیکھئے اور یہ ان کا کام ہی نہیں تھا دیکھئے ابھی اور کچھ بولنا بول لیں پھر تاکہ جب میں بولنے لگتا ہوں آپ پھر بول پڑتے بولیں ہاں بات کرو یار دیکھئے چھپیس موالک سے جو معاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر معاہدہ یہ تھا کہ وہ ہمارا کان لے جائیں گے تو ہم یہ کریں گے انہوں نے یہ کیا ہے ایسے معاہدے کرنے شروع کر دیا ہیں کہ صرف کان کا نہیں آپ کا جو پورا آپ ہمارا جسم اگر لے جائیں گے یا ناک لے جائیں گے یا دانس لے جائیں گے یا آپ ہمارا چیرہ لے جائیں گے یا آپ ہماری ٹانگیں لے جائیں گے تو ان کے معایدے نے وہ کبر کر لیا ہے جو ان کے معایدوں نے وہ کبر نہیں کیا ہوا تھا آپ اصل میں کئی چیزوں کو صرف پڑھ کے اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتی نہیں ہے اور اس طرح سے رگیدنے سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ عمران خان کی شورت جو خراب ہونی تھی وہ ہو گئی ہے وہ ان کی ٹیم نے شروع میں ایسے کئی کام کیے کہ ان کی شورت کو جو دھچکہ لگنا تھا وہ لگ گیا ہے اب میں بالکل اور بات کہنے لگا ہوں کہ جو فیصل وڈا کہہ رہے ہیں عمران خان اسے سنیں اور فیصل وڈا کچھ چیزیں آ کے سپرین کوٹہ پاکستان کو بھی بتائیں یہ جو میں کراچی میں صورتحال دیکھ رہا ہوں اور جو میں اس کا تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا اس ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ معاملات اور حالات کو خانہ جنگی کی طرف لے جائے جا رہا ہے اور شاید اس لیے لے جائے جا رہا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو نہیں روک سکے اب اس کو یہ طریقہ ہے اس کا مثلا شہر کمیر اگر کراچی سے امارتیں گرارہا ہے یہ چیزیں گرارہا ہے اور واقعی ایسی گرارہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے غلط کچھ چیزیں نہ گرائی ہوں لہذا ان کو بھی سنیں وہ دور سے کسی اخبار والے کو کہا دیتا ہوں میں تو کچھ نہیں کر رہا سارا کچھ سپریم کورٹ کے اس سے ہو رہا ایسا نہیں ہے سپریم کورٹ نے جو کہا ہے آپ شہر کے میر تھے باپ تھے آپ کو واپس سپریم کورٹ کے پاس آنا چاہیے تھا اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور اس میں آپ نے تو یہ فیصلہ دے دیئے یہ یہ حقائق ہیں اور اس پر نظر سانی ہو جاتی ہے تو پھر جو فیصلہ ہوتا وہ ٹھیک ہوتا میں بلکل قبضوں کے آق میں نہیں ہوں میں بلکل پیدر چلنے والے رستے ان پر دکانوں کے آق میں نہیں ہوں لیکن حقائق کچھ اور ہیں اور پھر آپ نے کراچی میں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا کہ لاکھوں کی بستی جو ہے آپ نے اس کی بجلی کاٹ دی آپ اس کو جارنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ آپ کریں گے میں تو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک میں خانہ جنگی کی تیاری ہو رہی ہے اور اسے شاید آپ کو برا مانے یا اس کو اچھا دیکھیں میں حالات کو اس طرح سے دیکھتا ہوں مثلا آج ہم نے ساری گفتگو کی ہم اس سے پہلے روز کہتے تھے سٹاک مارکٹ گر رہی ہے ڈالر اوپر جا رہا ہے آج سٹاک مارکٹ سات سو سنتیس پوائنٹ جو ہے وہ اوپر گئی ہے اور کال عمران خان کی ملاقات کے بعد گئی ہے لیکن ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا مثلا یہ بھی ایک بہت بہت ہی پتے کی بہت یعنی اہم بات ہے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی یہ جو لیفٹینٹ جنرل آمیر ریاض ہیں جنہیں نیشنل ڈیفنس ڈیفنس یونیورسٹری یہ دیکھئے یہ بہت ہی فوج کے امپارٹنڈ آدمی ہیں انہیں یونیورسٹری لگانے پر مجھے کیا اعتراض ہے فوج کا اپنا ایک ڈسپلن ہے لیکن یہ خبر صبح سے میں اس کو کئی طریقوں سے میں نے جج کیا ہے دیکھا ہے اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی اور بس میں نے اس پہ اتنا ہی کہنا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے خوشنلی خان آپ جو بات کر رہے ہیں کراچی میں انہوں نے ایک لاکھ کے قریب جو ہے وہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ٹھیلے اور چھوٹی چھوٹی دکانے اور ایک جو چھوٹی معیشت تھی جو انہوں سے آگی بھی بڑھ جاؤ یار اس کو انہوں نے برباد کیا ہے پھر انہوں سے آگی بھی بڑھ جاؤ ہاں اب جو بات یہ ہے کہ وہ قتل عام کیا دیا نا آپ کو کام کی بات بتاؤ انہیں تجویز دو کہ کیا کریں ان کا گھر چلے ان کا چولہ چلے ان کا کاروبار چلے کوئی طریقہ تجویز کرو ان کو اب جو ہے وہ قتل عام بند کرنا چاہیے وہاں لوگوں کا اور معیشت کا اور اب رکنا چاہیے سانس لینا چاہیے اور پھر دوبارہ سے ان کو غور کرنا چاہیے آج اس وہاں پر ایشو آیا ہے کہ ایپ ایکس کمیٹی ناظرین ہمارے پاس اس پروگرام میں بس اتنے وقت تھا اب اجازت دیجئے انجوب رشید کو خوشنود علی خان کو اور ڈی این اے کی ٹیم کو